جی ملکن نائیم حیدر پہنچ ہوتا ہے اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں اسلام علیکم نائیم بھئی کیسے ہیں سر توشہ خانہ کا عام کیس ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں توشہ خانہ کا جو کیس ہے نا جی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے دو الگ کیسز جلائے گئے تھے ایک تھا ڈسٹرک کورٹ کے اندر چل رہا تھا جس میں عمران خان صاحب کو جو آپ کو پتہ ہے کہ تین سال سزا سنائی گی تھی اور ایک نیب کے اندر چلا ریا گیا تو قانون کا آئین کا علمیہ یہ ہے جہاں پر چھیں ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زبردستی فیصل کروانے کے لیے اور عمران خان کے خلاف کروانے کے لیے پریشر ڈالا گیا پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف کروانے کے لیے اور ججز کے کام میں مداخلت کی گئی تو ایسی صورتحال کے اندر جس طرح سے کیسز بنائے گئے ہیں یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں جو ہماری بات کی اس کے اوپر یہ مور ثبت کر رہا ہے جو لیٹر بھیجا گیا ہے چھیں ججز کی طرف سے کہ توشہ خانہ والا کیس ہو یا سائفر والا کیس ہو عدد کے دوران نکاہ والا کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو یہ سارے کیسز جو ہیں اسی طرح بنائے گئے اور اسی طرح سے سزائے دی گئیں ان ججز کی اوپر پریشر ڈال گئے ہیں دسٹرک یوڈیشری ہو جاہ سرام آباد ہائی کورٹ ہو یا کوئی بھی کسی بھی کورٹ ہائی کورٹ کوئی ہو یا سپریم کورٹ ہو تو تمام کورٹ کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف پریشر ڈالا گیا وہ کس کی طرف سے ڈالا گیا وہ جنسیوں کی طرف سے ڈالا گیا اور وہ اس لیٹر نے مور ثبت کر دی ہے اب آپ کو میں بتاؤں کہ آج سماعت ہے اب اس سماعت کے اندر پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب کیس جھوٹا ہو تو اس کیس جھوٹے کو اتنا لٹکایا کیوں جاتا ہے پہلے سزا دی گئی اس کیس کے اندر جیل کے اندر ٹرائل چلا کہ جو ہم روزانہ کہتے تھے جو اپن ٹرائل ہو لوگوں کو پتا چلے آج سائفر کیس لگتا ہے تو ریکارڈ کی اوپر سائفر موجود ہی نہیں ہے آج توشہ خانہ کیس لگتا ہے تو اس کے اندر کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے صرف ڈیلے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر ہیں دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ کور کومیٹی کا ہمارا اجلاس جو گزشتہ ہوا ہے اس کے اندر بڑے اہم فیصلے جو ہیں ہم نے کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے پاکستان طریق انصاف نہیں پورا پاکستان جو ہے یہ صرف ایک رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان طریق انصاف کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے اور پورے پاکستان کا کیسے مسئلہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر قانون اگر نہیں ہوگا آئین کی بالہ دستی نہیں ہوگی ہمارے ملک کے اندر قانون کی بالہ دستی نہیں ہوگی تو ہمارا ملک آگے کیسے جا سکتا ہے جب عدالتوں کو مجبور کیا جائے گا جب عدالتوں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو اس وقت چور ہیں جنہوں نے ہمیشہ آ کر ملک لوٹا ہے ان کو اگر غلط طریقے سے بٹھا کر اور عوام کے منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کر انہیں حکومت دی جائے گی تو وہ جو عوام انہیں ریجٹ کر چکی ہے تو یہ ساری صورتحال جو ایک دیسرے سے جوٹ رہی ہے اس سے کبھی بھی ملک ہمارا آگے نہیں جا سکتا تو لہٰذا قور کومیٹی کے اندر بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم چھے ججز کے حق میں بلکل بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں گے اور ان کو بیک کریں گے جیسے پورا پاکستان بیک کر رہا ہے اسی طرح سے پاکستان طریقہ انصاف ہو یا پاکستان طریقہ انصاف کے علاوہ کوئی شخص بھی ہو اگر آپ بار اسوسیشنز کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے تارد صاحب کا بیان دیکھا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سپریم پورٹ بار کونسل ہو گئی یا اسلام آباد بار کونسل ہو گئی یا پنجاب بار کونسل ہو گئی یا دیگر بار کونسل جائیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں دیکھیں آپ بکلہ کے نمہندے جو وہاں پر منتقب کی ہیں ان کو تو آپ کوئی لارچ دے کر کوئی کسی طرح سے بیان تو لے سکتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو تین سو بکلہ نے تین سو بکلہ نے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے سو موٹھو لینے کا انہوں نے کہا ہے کہ اس کیو پر سو موٹھو لیں عدلیہ کیو پر حملہ کیا گیا ہے عدلیہ کے کام میں مداخلت کی گئی ہے پہلے تو حق منتا تھا چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کا کہ ان کو اپنے بھائیوں کو انصاف دیتے اگر انہوں نے انصاف نہیں دیا تو پھر چیف جسٹس صاحب پاکستان کے پاس یہ معاملہ گیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ معاملہ جو ہے صرف اور صرف عام کسی آدمی کا یا کسی حوالے سے نہیں ہے بلکہ ان کی کلیک ججز کا ہے تو وہ جو اگزیکٹیو کے پاس یہ بھیج رہے ہیں وہ جو انتظامیہ کو اس کیو پر سربراہ لگا رہے ہیں دیکھیں یہاں پر انتظامیہ ہو یا جو ڈیشری ہو یہ ایک الگ الگ ان دونوں کا رول ہے آپ عدلیہ کو انتظامیہ کے نیچے کیسے لا سکتے ہیں یہ تو پھر ایسی بات ہوئی کہ ایک ہائی کورٹ کا جج ہے تو اسے آپ کہہ دیں کہ اس کا کیس جو ہے ہائی کورٹ کے جج کا وہ ایک اسسسٹنٹ کمیشنر سنے گا یا ڈی سی سنے گا تو یہ اس طرح کی مداخلت کر کے اس طرح کا معاملہ بجوا کے ہم اس کو بلکل سٹرونگلی کونٹرمٹ کرتے ہیں اور پورا پاکستان کر رہے ہیں اگر کسی بار کا نومیندہ جو ہے وہ اگر سپورٹ کر رہا ہے اس بات کو کہ یہ جو معاملہ بجوایا گیا ہے اس جو ریٹیر جسٹس کی سربراہی میں کمیشنر بنایا گیا وہ ٹھیک ہے تو وہ بلکل غلط ہے جو عام وکیل ہے جو اس کے نیچے وکیل ہے جو بار اسوشییشنز کے اندر ممبران ہے پورے پاکستان میں اپ ڈیڑھ لاکھ کے قریب وکیل ہے ہمارے ملک کے اندر ٹھیک ہے جی تو وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ مجورٹی میں اس وقت جو ہے وہ چھیں ججز کے ساتھ کھڑے ہیں اس عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں عدلیہ کی ازادی کی اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں یہاں پر اگر ایک چور ہے اور اس چور کو کہیں کہ آپ ہی اس کا فیصلہ کریں تو وہ چور کیسے فیصلہ کرے گا جن کو سہولت دی گئی ہے ان کے نام ہے نواز شریف ہو شباز ہو مریم ہو اور یہ لوگ ہیں تو لہٰذا ان کے پاس ہی کیس بجوا دینا کہ وہ اس کیس کا فیصلہ کریں تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے اوپر مبری ہوگا